اسلام علیکم پاکستان ویلکم ڈو ڈائی لاؤگ اور میں ہوں حیدر مہدی پاکستان کے مسئلے تو بہت ہیں لیکن ایک مسئلہ جو کہتے ہیں کہ سب مسئلوں کی جڑھ ہے وہ ہے گورننس حکمرانی کا اور حکمرانی کا جو سارا دارمدار ہے وہ ہماری بیروکریسی پہ ہے اور سیول سرویس کے اوپر ہے اس کے اوپر بے تہاشا ریفارمز کی بات ہوئی کمیٹیاں بنی ہر حکومت آتی ہے وہ اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماری بیروکریسی کے اوپر بہت زیادہ الیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہ انیفیکٹیو ہے انیفیشنٹ ہے نا اہل ہے کرپٹ ہے کام نہیں کرتے سست ہیں اور آج کل ایک اور چیز آگے کہ جی خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہم پکڑے جائیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیں جو کہ اس سارے نظام کے لیے حکومت پاکستان کے اس وقت ایک ایسے اہم عوضے پہ بیٹھے ہیں وہ ہیں مشیر براہ اسٹیبلشمنٹ کے پرائم منسٹر کے مشیر ہیں جناب عرباب شہزاد صاحب عرباب صاحب ویلکم ٹو دا پروگرم عرباب صاحب آپ نے ماشاءاللہ اچھتیس سال سروس کی ہے سیکیٹری رہے ہیں سٹیٹ این فرنٹی ریجنز کے کامرس کے رہے ہیں دو جگہ چیف سیکیٹری رہے ہیں کے پی کے کے اور ازاد کشمیر کے سیکیٹری اکنومک فیض رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ سیکیٹریٹ میں بھی ایڈیشنل سیکیٹریٹ ہیں فارٹا کے ریفارمز میں بہت بڑا آپ کا ہے وہ ہم آپ سے کسی اور نشیس میں بات کریں گے ایڈیشنل سیکیٹری فارٹا رہے ہیں پولیٹیکل لیجنڈ رہے ہیں کمیشنر ملک کر رہے ہیں آپ سے زیادہ بہتر اس سارے نظام کو کون سمجھ سکتا ہے یہ بتائیے کہ یہ ہمارا جو ایک تاثر ہے کہ یہ ہماری بیروکریسی بالکل نا اہل ہے مفلوج ہے خوف زدہ ہے کام نہیں کرتی کرپٹ ہے یہ اگر یہ تاثر ہے صحیح ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا پہلے تو ایک بات ناظرین عربان سزاد صاحب جو ہیں یہ پہلا اپنا انٹرویو دے رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل کو پاکستان میں اس کے لیے ایم ریلی گریٹفل آپ کا بہت مشکور ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو میرا ویو پوائنٹ ہے یا گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کروں دیکھیں جی بیوراکرسی ہر جگہ پہ بیوراکرسی جس کو بولتے ہیں نا وہ ریڈ کی ہڈی ہے اس 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 دو مشین دی انجن دی اینجن دی ایسے درائیوز دی گورنمنٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اگر بیوراکرسی آپ کی اچھی پرفارم کرے گی تو آپ کی گورنمنٹ کے آؤٹکم اچھے ہوں گیا اگر نہیں کرے گی تو آؤٹکم اچھے ہو نہیں سکتے صحیح 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 کچھ ریفارم ایجنڈا دیا تھا نوٹ کچھ نہیں بہت پڑا دیا تھا بہت پڑا دیا تھا اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ گورننس پہ تھا اور اس میں چونکہ میرا کافی ہاتھ تھا اس ریفارم ایجنڈے کو کلیکٹ کرنے میں اور بنانے میں ریفارم مطلب ہے جو جو بنیادی چیز جس پہ پرائم منسٹر has been sort of focusing is گورننس نظام کو کیسے ٹھیک کر جائے and that is we think that that is the change that we claim as a government that we are a changed government ہم تبدیلی اس طرح لائیں گے اسی سے لائیں گے basically اگر ہم نے گورننس کو ٹھیک نہیں کیا تو تبدیلی کدھر سے آئی گی کدھر سے آئی گی and that's the difference between us and previous governments میرے خیال میں کہ پچھلے گورننس نے میں تو میں نے بجیسر آپ نے بکا کہ 36 years میں رہا ہوں ریفارم کی طرف there was کوئی focus attention بالکل نہیں رہا so i think this this is the first government جو ہم ہم claim کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے اس سسٹمز کو ریفارم کرنے بکہ سسٹمز کے ریفارم کرنے کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے سپوریڈک ترقی تو آپ کر لیں گے ادھر ادھر لیکن جنرل آپ کا لانگ ڈرم جو ہے وہ اسی اسی سسٹمز کو سسٹم کو ٹھیک کرنے آپ کے ابھی اگر آپ دیکھیں ہمارے سسٹم کافی مفلو جو چکا ہے there is no doubt no doubt about it اگر آپ ہمارے state institutions دیکھیں یہ state enterprises جو ہیں ان کو آپ دیکھیں i mean all of them are in loss یہ حقومتی اداروں کی بات کر رہے ہیں جو یہ پی آئی اے سٹیل میں لوگ گئی آپ دیکھیں نا جتنے بھی ہیں almost all of them are سارے خسارے میں آچھا تو یہ ایک بڑا gigantic task ہے اس میں شک نہیں ہے اور جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہوا نہیں ہوا i mean obviously people are impatient کہ بھئی جلدی سے کرو لیکن یہ کام جلدی والا نہیں ہے یہ کام اس کام کو start کرنا ہمیں جلدی ہے obviously ہم آپ کو ابھی بتاؤں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے لیکن اگر آپ یہ expect کرتے ہیں کہ ہم دو یا تین یا چار مہینے میں یہ change کریں گے it's not possible it's not possible دیکھیں جی جی بولیے دیکھیں پہلے بھی اگر آپ دیکھیں پہلے بھی یہ reforms بہت زیادہ ہوئی ہیں they are huge اتنے اتنے bundلز اور documents پڑے دو ہیں فیل کیوں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ ایک one time exercise کیا گیا اچھا ایک reform انہوں نے کچھ لوگوں کو بٹھایا انہوں نے reform دیا and then چلے گئے چلے گئے ہمارا جو the difference is کہ ہم ایک تو ہم نے there is an institutional reform advisor to the prime minister and he is very Dr. Ishtar کی بات کرو he is there full time he is there for the entire tenure so یہ نہیں ہے کہ وہ report دے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے پانچ سال تو کمس کرو رہے ہیں he is going to make sure اور ہم ساتھ ہوں گے obviously as a team to make sure that these reforms are implemented also ٹھیک ہے تو that is the difference لیکن obviously اس پہ time لگنا ہے بالکل it can't be overnight پہلے چلے گئے ملک سے باہر واپس آئے دو تین سال میں شرف صاحب کی حکومت میں انہیں نے کیا تو ان کو صحیح اتنی سمجھ نہیں ہے اس پورے معاملے کی شاید جتنی آپ کو ہو یا اور لوگوں کو ہو تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے دیکھے دیکھے ڈاکٹر صاحب جو ہے he's a research-oriented person ٹھیک ہے ایک ہے کہ ان کو experience تو ہے ٹھیک ہے پرانے experience but he has the experience so he has been through this his جب 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 I agree with you کہ وہ obviously پرانے ہے لیکن experience ان کو ہے but the other thing is that میں جیسر میں تاہا he's a research-oriented person اور دوسری جو important چیز ہے کہ he's not doing it alone ٹھیک we are all with him there's a team that sort of supporting him ٹھیک ہے for example he is in constant touch with me ٹھیک اور then he is میں آپ کو بتاہوں بتائے تو for example so far this task force جو بنی ہے reform reform this was one of the first task force privately جو بنی prime minister نے اوٹ لیا تو 28 کو یہ بنی تھی اب تک انہوں نے 44 consultative sessions کی ہیں 44 انہوں نے لوگوں سے sessions کی ہیں پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں and they have consulted 1400 or 1417 to be exact offices of different quarters 1470 جو اس وقت serving آپ کے بیورو کریٹس serving ہے different groups federal government provincial government all the provinces he has been there the task force has gone there they have met the provincial services they met the officers of grade 17 and right up to 22 so یہ نہیں ہے کہ صرف آپ senior officer سے مل رہے ہیں so مطلب ہے کہ ایک اور آل ان کو پکچر سامنی آئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ ساری جو لوگوں بنے اچھا سو the task force provincial task force will come up with their own recommendations ہمارے لئے کہ provincial services بھی ہیں زیادہ تو provincial services ہیں ان کا بھی تو ہم نے کچھ کھر میں ہے بسکلی لیکن اس کی implementation میں پھر کہ رہا ہوں کہ implementation will be in phases we will make sure کہ ابھی میں آپ کو detail بتاؤں گے کہ ہم کہ پہ 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 تو ہم ایک reform لائے اس کو implement کریں گے اور اس کے ساتھ پھر دوسرا کریں گے پھر تیسرا یہ نہیں کہ ہم نے سب ایک ساتھ پہ we don't want to disrupt the system ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس طرح کہتے ہیں سمندر کو عبالنے کی کوشش نہیں کر رہے لیکن کریں گے صحیح ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کیا کیا ہماری ناظرین وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سارا روز تھانہ لوگ کہتے ہیں تھانہ ٹھیک ہو جائے کچہری ٹھیک ہو جائے اور ہمارا بیوروکرائٹ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو صحیح بات تو کیا کیا ہے ابھی تک اس فورس دیکھیں ابھی تو میں ذرا تھوڑا سا کونسپ آپ کو بتا دوں کہ ہم ہاں جا کہ جانا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بیوروکرسی کو دیکھیں اور پاس فیو ویرز سپیشلی ان آسٹ گرمیٹ بہت زیادہ سارے یہاں سے کنٹرول ہے فیڈرل سے ایک جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے فر ایجامپل ایو ان آسٹ گرمیٹ اور میں آسٹ گرمیٹ بیوروکرسی ٹھیک ہے ایو آلموست ایویتھ پہ آپ کو پرائم منسٹر کی اپرول کی ضرورت ہر چیز آلموست 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 کہ وزیراعظم سے ٹھیک ہے سو آل دیویشن سنٹ ایویتھ ساری فائلیں ان کے جاتے اس کا نقصان بھی یہ تھا کہ منسٹری اور سیکیرٹری سنٹر ایویتھ ایزی فور دیم کہ آپ پاس آن کریں اور بھیجیں ٹھیک ہے جی ایک تکھانا ہو گیا دوسری بات یہ تھی تکھ انٹائر بردن ایویتھ بہت ڈیلیز ہوتی تھی بہت ڈیلیز کافی بگوز ایویتھ 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 سنٹر ایویتھ ایک منس تو یہی ہے ایویتھ ہر کام رکھ جائے فیصلہ نہیں ہوگا اچھا دین سیکریٹیز ان دیر اون پوزیشن دیر آلیڈی آور بردن ٹھیک ہے اس میں دو تین چیز جو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ ایک دو یہ ہے کہ ہم نے پرائیم منسٹر آفیس کا بردن ہم نے کم کرنے کیسے اس لیے کہ پرائیم منسٹر شوڈ ایویتھ ٹائم کنسٹریٹ تیسے تینکنگ کنسٹریجیز پولیسیز وغیر آگے کیسے لے کے جانا ہے ٹھیک اور جو اسینشل چیزیں ہیں وہ پرائیم منسٹر بغیر نہیں ہوگی ٹھیک تو ایک تو جو جو رولز و بزنس پہ ایک ٹاسک فورس نے بہت اچھی ایکسرسائز کی ہے میرے خیال میں یہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا یہ بائیبل یہ آپ کو سارا چیز دیفائن کرتا ہے کہ آپ کا رول کیا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے کہ پہ آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے کونسی چیز آپ نے لے جانی ہے کونسی آپ نے پریزیڈنٹ کے پاس دے جانی ہے کونسی پی ایم کے پاس آنی ہے ٹھیک یہ رولز و بزنس ٹھیک ٹھیک نینٹین سیونٹی تے ہر کومہ فل سٹا ہوئی ہے exactly the same this is the first time کہ holistic exercise ہو رہی ہے to overall and to amend the rules of business to bring in efficiency in the system یہ بنیادی کام ہے یہ بنیادی کام ہے یہ آپ کا process ہے اس سے آپ ادھر در نہیں ہو سکتے تو جب تک آپ یہ چینج نہیں ہم نے تکریبا آج بلکہ today the last meeting that we had was today ہم نے اپنی طرف سے تکریبا فائنل کر دیا now this will go to the cabinet cabinet میں اس پہ discussion ہو گی and after cabinet کے بعد اس کا approval ہو جائے گا یہ پہلا بڑا کام ہے پہلا بڑا کام اور اس میں جو جو concept ہے basically is basically lessening the burden on the PM پرائم منسٹر کے اوپر اس کا دباؤ ہے کام کا وہ کم کیا جائے اور cabinet کو امپار کرنا اچھا cabinet کو زیادہ طاقت دی جی اور جو ڈیویشن ہیں ہماری منسٹرز ان کو زیادہ امپار کرنا اچھا وزیروں کو وزیروں کو obviously تاکہ ڈیویشن آف لیور ہو جی جو دوسری بات جو امپار ٹھیک ہے یہ کام اگر ہم کریں بھی پھر بھی ایک سنیگ ہو گا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایگزیکیٹیو آپ کے ساتھ عام ہے وہ جو ایڈنسٹیٹیو ہیڈ ہے that is the secretary the federal secretary اب اس کا کیا because ایک سسٹم ہے he is the principal accounting officer ساری ذمہ داری ہر فیصلے کی secretary کی وزیر کی نہیں ساری secretary کی بی ورچ پکڑ دکڑ تو secretary کی جتنی transactions ہوتی ہیں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے he is responsible to the PSE he is responsible to I mean فائی نے پکڑ نیب نے پکڑ اس کے پاس یا بیٹنگ ہیں یا فائل تو اس کے پاس تنکنگ بڑا کم ہوتا ہے سوچنا کہ کیا کرنا ہے پالیسی کیسی بنانی ہے دوسرا جو ہم کام کر رہے اچھا وہ delegate بھی نہیں کر سکتا اچھا وہ نہیں کسی اور کی آخری نہیں تو اب ہم یہ کر رہے ہیں یہ ٹاس سیکٹری اس کے پاس ٹائم لکھ ٹائم ہو کچھ ٹائم ہو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ایم شور کہ اس سے اینیب لگ دیز آفیس اور انسٹیوشن تو ٹائم تو ٹھنک اور ٹھو فوروڈ ہمیں بریک آرہی لیکن میں چند سوال چھوڑنا چاہتا ہماری بیروکریسی کے جو چار پانچ موٹی موٹی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ٹینیور ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے کہ ان کو یہ نہ خوف ہو کہ میں چار مہینے جاؤں اٹھا کے مجھے پھیک دیا اس کو میرے پر پولیٹیکل انٹریفیرنس نہ ہو دباؤ نہ دالا جائے اس کو خوف ہے کہ میں اگر کوئی سائن کرتا ہوں تو کل کو مجھے نیب دس سال بعد آکے پکڑ لے میرے خاندان کو ٹی وی کے سامنے لے آتی اس کو خوف ہے کہ یار میں کام کرتا ہوں دیانت دار ہوں اور مجھے کہتے ہیں جی تم ریجیڈ ہو تم یہ بندہ بڑا سخت ہے یہ ہلتا نہیں اس کو نکالو یہاں سے میرٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے کوئی سیلیکشن نہیں ہے کوئی اپوانٹمنٹ نہیں ہے ساری چیزیں سفارشوں پہ ہوتی ہیں اور یہ سپیشلائزیشن کا ایج ہے یہ عقاف کا بندہ ہے وہ جا کے پاور کا کرتے تو یہ ہم یہ اور ہمارے جو کرپٹ اور انیفیشنٹ لوگ ہیں جو نا اہل ہیں ان کو ہم کیسی سجاتے یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ سے چاہوں گا کیا سجاتے ناظرین ہمیں ایک بریک لیتے پھر لوگوں کو خوف نہ ہو کہ ہمیں کل کو پکڑا جائے گا اگر کوئی ایسی جان بوجھ کے نہیں کبھی کلتیاں ہو جاتی ہے مجھے میرٹ پہ میری پروموشن ٹرانسفر ہونی چاہیے مجھے ایک ایک یہ ایک کھڑے نائن نہ لگانا چاہیے اس لیے کہ میں آنسٹ ہوں اور میں کام جانتا ہوں لیکن چونکہ میں ایک سیاسی مداخلت والے کام نہیں کرنا چاہتا یہ کیسے ٹھیک ہوگا مسئلہ میں آپ کو تھوڑے سی کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے سوال کا جواب آپ کو جو ایک تو ہم نے ایک ریفارم میں یہ سارا ہے سارا ہے لیکن لیکن میں چونکہ پریفارم میں ٹائم لگے گا تو اب یہ مجھ سے پوچھتا کہ اب آپ کیا کرنے ہیں دیکھیں ہم نے جو فیڈل گورنمنٹ میں پلیسمنٹ کی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک انڈویجویل وہ پچھلے گورنمنٹ کے ساتھ بڑا قریب تھا یا اس سے پچھلے گورنمنٹ کے ساتھ قریب تھا یہ بالکل بات صحیح ہم نے اس کی اس کی کامپیٹنس کو دیکھا اور ہم نے بیسکلی انٹیگریٹی کو دیکھا دیز آدھ ٹو یہ دو اکثر پرائیم 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 کہتا تھا کہ انٹیگریٹی نمبر ون کامپیٹنس نمبر ٹو اگر انٹیگریٹی نہیں تو کامپیٹنس کی ضرورتی یہ سپیسیفک انٹرکشن پرائیم پرائیم کی ہیں کہ جہاں انٹیگریٹی ہو تو we can live with a less کامپیٹنس بین but obviously کامپیٹنس بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو پلیسمنٹس کی ہیں ہم نے exactly یہ چیزیں ذہن میں رکھی ہیں اور اس پہ اگر آپ نے دیکھ کافی رکھٹیزم بھی آیا کہ آپ نے اس کو لگا دیا ان کے ساتھ ایرزی آر کے چیئروں میں خاص طور بہت زیادہ ہے ڈاکٹر سالفیٹار کے اوپر آپ کے سوال کا جواب میں ایسا داروں کہ جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوتے اس کے میں دیسپائیٹ دیٹ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم میرٹ پر لوگوں کو لگائیں بھر رائٹ مین فر رائٹ جوب یہ ہم نے کوشش کی فیڈل گورمنٹ میں جو ہم رسپونس فر فیڈل گورمنٹ تو وہ ہم نے کوشش کی یہ جو ہمارا civil service کا value chain ہے اس میں بسیکلی انڈکشن ہے پھر تریننگ ہے اس کے بعد پرفارمنس میجرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر کریئر پروگریشن ہے ٹھیک ہے پھر پی کمپنسیشن ہے اکاؤنٹی بلیٹی ہے اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس یہ ساتھ چیزیں ہیں ہر ادارے ہر ادارے کیلئے پرائیوٹ سیکٹر ہو گیا پبلک سیکٹر آپ نے پہلے خادر کہ ہم نے یہ سپیشل آزیشن کی اب ٹاس فورس نے سجیسٹ کی چار گروپ چار گروپ ایک اس میں جنرل پابلک ایڈمنسٹیشن گروپ ہے جس میں یہ پی اے سیکٹریٹیری گروپ انفرمیشن جتنے بھی جنرلیس ہیں وہ اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے پولیس پولیس کا بلکل الگ ہو گیا پولیس کا الگ گروپ ہے پولیس فینینس کا گروپ الگ ہے جس میں جس میں یہ ایکنومک افیرز ہو گیا کومیرز کومیرز ہو گیا کومیرز ہو گیا انڈسٹری پلیننگ اور دیویلویم اچھا ان کے اگزیمز اب الگ ہوگی ان کی انڈکشن الگ ہوگی جب سی ایس ایس کے امتحان ہوگا وہ بھی الادہ ہوگا بھی 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 اگزیم ایک ہی ہوتا تھا تو آپ دیتے تھے میرا فرسٹ ٹویس اس ڈی ایم جی آپ کو ڈی ایم جی نہیں ملا تو آپ چلے جائے تھے کسٹم میں چلے گئے تو بائی ڈیفالٹ جو آپ پسند نہیں ہوگا لیکن آپ جائیں گے اس میں ہم اس کو ایڈرس کر رہے کہ آپ کا اگزیم ہو گئی اسی اسی گروپ کے لئے یہ ریولوشنری سٹیپ ہے اس پہ فائل ہو چکا ہے لیکن اس کی رکیمیڈیشن تقریبا فائل ہو گئی ٹھیک ہے تو اس پہ کافی گام ہو چکا ہے ایک سوال اس پہ کروں جب ہم سی ایس ایس کا امتحان لیتے ایک ہے کہ انگریزی کا ایک بندہ جس نے زندگی میں انگریزی نہ پڑھی ہو ایسے سکولوں میں پڑھا ہو وہ انگریزی کے ایسے میں فیل ہو جائے تو وہ آپ کے اندام میں فیل ہو تو یہ ہوا ہے تو یہ آپ اس میں چینج کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو انڈکشن والا ہے نا is this is being done یہ in consultation with the federal publicisers commission تو یہ اس میں پھر یہ انگریزی والا بہت major issue آپ پاکستان کی 90 فیصد جو ہمارے aspirant ہیں نا بڑے سمجھدار گاؤں کا رہنے والا بھی جائے خاص طور پر یہ پچھلے دو تین سال میں تو کافی لوگ اس میں انگلیش ایسے میں لوگ فیل ہو ہیں تو انگلیش ایسے کو آپ نمبر رکھیں اس کو mandatory نہ کریں آئی اگری آئی اگری ٹھیک ہے جی سر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تو ابھی تو یہ groups بن جائیں گے لیکن existing bureaucracy کو بھی آپ پھر distribute کریں گے انہی چار segments میں یہ تو ہم فیلیل induction کر رہے ہیں نا یہ تو induction یہ تو آگے چلتے ہوگا آگے چلتے ہوگا لیکن ہم ہم ابھی جو ہمارا existing وہ ہے ہم یہ ابھی exercise ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہر ایک اس میں انڈیا میں بھی اسی طرح ہے کہ پہلے سے آپ assign کرتے ہیں officers کو let's say grade 20 میں جب آپ آتے ہیں either as joint secretary جی تو you need to have a pool of officers for for the financial آپ کسی کام کے لیے آپ کو پول چاہیے وہ specialist ہیں اس پر تو آپ یہ کام establishment division کا ہے کہ وہ earmark کریں کہ these are the boys جن کو ہم نے ادھر لگا رہے تاکہ the next 5-10 years وہ groom ہو اتنے صحیح بات ہے کہ they can take up the responsibility of the secretary تو یہ exercise بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے ٹھیک ہے خاص طور پر some of these very very important ministries most of the economic college of ministries تو اس پہ بھی ہم نے exercise شروع کی ہوئی ہے یہ اس سے ایک بات یاد آتی ہے ایوب خان کے زمانے میں ایک 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 پول بنا تھا جس کے اندر یہ آپ کی چار جو ہے نا finance والے commerce والے economic affairs اور industries والے افسر جاتے تھے اور وہ ساری service اسی میں رہتے تھے اور ان کو باہر بھیجا جاتا تھا Harvard University Camerage آپ خود Camerage گئے ہیں بڑی بڑی university یہ master's کرتے تھے وہاں تھوڑا بچارے پیسہ بچا کے آتے تھے واپس آتے تھے گاڑی خرید لیتے تھے جتنی آپ کی foreign economic councillor posting commercial councillor وہ بھی یہ جاتے تھے ان کو balance sheet پڑھنی آتی تھی financial statement آتا تھا trade laws پتا تھی یہ free trade agreements وغیرہ جو ہوتی تھی یہ بڑے اہل ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے یہ نواز شیف صاحب کے زمانے میں یہ ختم کر دیا یہ کھولی کچھائری بن گئی اب وہ جو specialist تھے وہ retire ہو گئے اب شاید ایک کا دکہ آپ کو کوئی مل جاتا ہے جو اس area میں جانتا ہے تو یہ جب آپ آپ کر رہے ہیں تو یہ اس ساری چیز یہ ہمارے exactly ہمارے ذہن میں یہی چیزیں ہیں کہ we should be moving to a specialization اور جس طرح میں نے بتا ہے ایک تو induction سے ہم کر رہے ہیں اور ایک ہم within جو دیکھیں existing جو ہمارے civil standards ہیں ان میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں outstanding people phd's ہیں economic site پر بڑے اچھے لوگ ہیں اب ان کو ہم نے basically ان کو ہم نے چینلائز کرنے چھیک ان میں دیکھیں اب بریک پہ جاؤں چینلائز کرنے یہ لفظ سے ہم شروع کریں گے بریک کے بعد ناظین مافی چاہتا ہوں بہت اچھی дисکشن ہوئی تھی بریک پہ جانا ہے we'll come back thank you ویلکم بیک ناظین سر وام آپ کہہ رہے تھے کہ ہم چینلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو وہاں سے بات شروع کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس human resource بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے پی اچھ ڈی ہیں آپ کہہ رہے تھے اچھے اچھے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں امپورومنٹ کے ضرورت نہیں ہے بہت اچھے بہت ہے اور یہ بھی میں نے سکتا ہوں کہ سب کے سب جو ہے آوٹسینڈک یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈیٹوریشن جس طرح ہماری اوورال سوسائیٹی میں آئی ہے وہ یہاں بھی نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود میں کہتے ہوں کہ they have some very good officers تو ان کو ہم نے ابھی چینلائز کرنا ہے into different streams اچھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ بھی ایک سسٹم چل رہا ہے نا کہ یہ you have been i mean favorites and 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 کسی کے آس کسی کے یہ ہیں کسی کے یہ ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں اس گورنمنٹ میں کوشش ہم کریں کہ یہ چیز نہیں ہوگی اور یہ رہ جائے گی یہ اگر کل کو کوئی اور حکومتیں آتی ایسا تو نظام نہیں ہوگا کہ پھر اس کو توڑ کے وہ واپس ہی جو ہم basically reforms کر رہے ہیں جو ہم نے کہا میں نے کہا کہ ہم نے incremental جانے مقصد یہ یہ ہے کہ وہ رہے نا once you get the fruits of something تو وہ پھر لوگ جانے نہیں دیتے اگر اس کا کوئی کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو تو obviously پھر وہ نہیں رہتی آپ نے i'll give you the example یہ جو جنرل مشرف کے وقت میں یہ devolution plan آیا تھا اور بڑا fanfare کے ساتھ اور بہت اور local government system آیا اگرہ اب آپ دیکھیں نا وہ ٹھیک ہے اچھا سسٹم تھا لیکن اس کا بائن نہیں تو from the provinces it was forced upon the people تو کدھر رہے بھی ہو we find it anywhere ختم ہو گیا constitutional protection بھی اس کو دی گئی اس کے بعد اندازم ختم ہو گیا so مطلب ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ we are sort of learning from past mistakes کہ ہم نے طریقے سے کرنا ہے اور بالکل it has to be on a permanent basis انشاءاللہ اب جی آپ کچھ فرمایتے ہیں پر وہ ضرور کہیے گا کہ corrupt کو کیسے نکالیں گے دیکھیں سبریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اچھی ولی آپ لوگ کے پاس ایک وہ پانچ مارکس تھے جس کی بیسس پہ آپ جو corrupt لوگ تھے ان کو آپ پرموٹ نہیں ہوں دے تھے وہ چلے گئے کورٹ میں انہوں نے stay order لے لیا یہ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں تو یہ سسٹم میں آپ کیا reform لائیں گے کہ corrupt آدمی آگے نہ جائے اور ہر مندہ پرموٹ بھی نہ ہو بھئی پیرمیٹ بنائیں وہ جو سسٹم ہے نا جی وہ اس کو بھی اس میں بھی reform کی ضرورت ہے ایک ہمارا performance evaluation ایک form ہوتا ہے کس طرح کام کیا ہے ہر ایک سال annual confidential report آپ لکھتے ہیں اپنے subordinate کی اور بسیکلی اسی کی بنیاد پہ آپ اس کو پھر assess کرتے ہیں جب آپ promotion boards میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے پچھلے گورنن میں ایک جو کام ہون نے integrity کے کچھ marks دیئے جو board کے پاس اچھی بات تھی i was totally for it اور اس بنیاد پہ چونکہ میں بھی اس وقت central سپیر اس میں selection board میں i was also part of that ٹھیک تو ہم نے بہت سے corrupt لوگوں کو eliminate کی اس میں اس سے اس پانچ نمبر سے اسی پانچ نمبر سے ٹھیک ہے اس کا جو ACR ہوتا تھا وہ سارا out standing ہوتا تھا تو یہ یہا تو کچھ بھی نہیں ہے ریکارڈ پہ کوئی نہیں ہے ریکارڈ پہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ویسے جب آپ سب کو پتا ہے وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ جو selection board اس پہ تقریباً کوئی بارہ grade 22 کے حفظ ہوتے ہیں from different provinces different groups also ٹھیک ہے جانتے ہیں اور وہ obviously at least one or two of them اور ان میں سے ایک یا دو ضرور جانتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو وہ نورملی اتنی collective wisdom میں کوئی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہوتی ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ میں اس لیبل پہ بیٹھے ہوتے تو ان کا کوئی سترہ انٹرسٹ ہو اصولاً نہیں ہونا چاہیے نورملی فیصلے اس میں ٹھیک ہی ہوتے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا ریکارڈ ٹھیک ہے آپ کے ایسی آرز ٹھیک ہیں اور آپ اس کو سوپر سیٹ کرتے ہیں then when they go to the court so court کے پاس بھی تو ریکارڈ ہے نجی وہ کہتا ہے جی تو اچھا ریکارڈ ریکارڈ کیا اس کو بھی امین دس نییدز ٹھیکٹ بہت سکت طریقہ کہ یہ جب تک گردی بشری نکلی طلاب کیسے صاف ہوگا کیونکہ اگر آپ اس کے بنیاد پہ ریکیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس میں کرپ بھی ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارے جو ہمارے سوسائیٹی پہ ایسی ہے کہ آپ کسی کو ایڈورس جب دیتے ہیں یا ایوریج دیتے ہیں you have جسٹیفائی وہ آپ کے پاس واپس آتا ہے جسٹیفائی دیتے ہیں جسٹیفائی ایک لب میں اس میں آپ پھنس جاتے ہیں کوٹس وغیرہ تو امین اس کو پہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ریفارم میں ایک تو جو دوسرا میں آپ کو بتانے والا تھا جو ساتھ میں آپ کو ویلیو چین بتائیں اس میں پرفارمنس میجرمنٹ کے لئے بھی اسٹارس فورس نے کام کمٹیٹ کر لیے تقریبا سب کچھ وہ بیسیکلی ایک پرفارمنس کانٹریکٹ ہوگا ویڈ ویڈ سیکیٹری بیٹوین پرائم مینیسٹر پر مینیسٹر پر مینیسٹر سیکیٹری یہ میرے ڈیلیویر یہ یہ میرے اور اس کی بنیاد پہ آپ کی ویڈیویشن ہوگی اور اس کی بنیاد پہ آپ رہیں گے یا آپ نہیں رہیں گے یہ پرائیویٹ سیکٹر والا لیا یہ تقریبا اور اس کے آپ اور دوسری یہ جو ہم پرفارمنس ایویویشن جو فارم ہے اس کو بھی چینج کر رہے یہ کافی پہلے بناتا اس ہیسٹو بھی میرے ریالیسٹک ٹھیک دو منٹ رہ گیا وہ سوال کا جواب سیکیورٹی آف ٹینیور کیسے دیں گے میرٹ تو آگئی چلیں ہیں اور خوف کیسے دور کریں گے یہ یہ بتائیں سیکیورٹی آف ٹینیور پہ سمری اس میں دو ایسپیکٹس ہیں ٹاس فورس نے دیئے تھے ایک سیکیورٹی آف ٹینیور بغیر کسی وجہ کے نہیں نکالا بغیر کسی وجہ کے آپ نہیں لکھا سکتے ٹھیک ہے اور دوسرا میتھڈ آف اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ کے لئے ایک کمیٹی تجویز کی گئی ہے کہ ایک انڈیویجول کا یہ نہیں ہوگا کام ٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہوگا اٹھیک ہوگا اور وہ بیسکلی اس کا سارا ریکارڈ دیکھیں گے اس بنیاد پہ اس کی پلیسمنٹ وہ ریکیمنٹ کریں گے ٹو تا پرائم منسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ تک فائنل نہیں ہو باٹھیک ہے اس پہ کامیٹ باٹھیک ہے باٹھیک ہے اس پہ اکرم منسٹر کی اگریمنٹ اس پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فیر آف کرپشن یہ نیب یہ اس سے خوف ڈر آئی ایک منٹ رہ گیا ہے یہ بھی بتا کے اور یہ پہ بتائیں آپ یہ اگر یہ نظام ہو گیا آپ کو کیا نظر آتے ہیں جب مجھے ڈسکرائب کر کے دیں ہمارے ناظرین کے لیے وہ نیا پاکستان کیسا ہوگا آجا یہ جو فیر آف نیب ہے یہ سخت معاملہ ہے یہ سخت معاملہ ہے دیکھیں سب سے آسان کام سرکاری افسر کیلئے کیا ہے کہ وہ فیصلہ نہ کریں اس سب سے آسان کام کام نہیں ہو رہا آجا کر اور سرکار مفلوج ہوگی سرکار افسر کو کس لئے یہ مناد دیتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے فیصلہ کرے اگر فیصلہ نہیں کرے گا آپ اس کو جوہاں پہ بٹھاتے ہیں اس سے آپ نے فیصلے لینے نا جی ٹھیک ہے جی بیگوز 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 تو اگر اس میں ملیفائیڈ ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کی پروٹیکشن اس کو ہونے چاہیے تو یہ بھی آپ اپنے ریفارم میں کر رہے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کچھ کریں گے انشاءاللہ رباپ صاحب ناظرین آپ نے بڑی ایک کھلی ڈسکیشن بڑی آنلسٹ اور بڑی انہوں نے کھل کے آپ کے صاحب نے باتیں پیش کی کہ کیا کیا ریفارم ہے دیکھیں یہ جو کام ہے نا یہ مشکل کام ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے لائٹ آن کی اور لائٹ آف کی یہ مشکل کام ہے دور رست اس کے نتائج میں ہوں گے بہت محنت کا کام ہے تھوڑا انتظار فرمائیے جیسے پی ٹی وی کہتا تھا جب ان کی بجلی جاتی تھی انشاءاللہ ریفارم ضرور ہوگا ازازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان